میں تعلق کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں تو میں ساتھ سیون سیجیشنز ہیدھر بھی دوں گا میں سب سے پہلی بات مان جائیں ناراضگی ختم کر لیں ماف کر دیں اور مافی مانگ لیں دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم سب نے مافی مانگنے کا جو اصول اپنے لیے اپنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ اصول بہت سے لوگوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک مجھ پر میری غلطی واضح نہیں ہوگی ثابت نہیں ہوگی بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ مجھ پر میری غلطی مجھی کو پتا ہے جب تک اس کو بھی نہیں پتا لگ جائے گی اور وہ مجھ پر پروف نہیں کر دے گا اور وہ ایویڈنس نہیں دے دے گا کہ غلطی میری ہے تب تک میں نہیں مافی مانگوں گا مطلب اگر غلطی مجھے تو پتا ہے اسے نہیں پتا تو بھی مافی مانگنے پر عاضی نہیں ہے تو مافی مانگنے کا اصول یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو چار قسم کے انسان میں نے بیان کیے جو اپنوں سے تعلق ہے اس میں مافی مانگنے کا اصول یہ نہیں چلے گا اس سے رشتے ٹھیک نہیں رہیں گا بلکہ اصول کیا ہے اصول یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اپنی غلطی نہیں سمجھ میں آئی ہے آپ نے غلطی کی بھی نہیں ہے اور آپ کو اپنی غلطی کی کوئی سمجھ بھی نہیں آرہی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ کو کچھ نہیں آئیڈیا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی اس کے باوجود آگے بڑھ کے آپ معافی مانگ لیں یہ اصول اپنا لیں مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ غلطی کیا ہے اور میری کیا غلطی ہوئی ہے لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لی کہ بھائی دیکھو ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے کوئی بات ایسی ہو بلکہ ہو سکتا ہے کیا میں نے ضرور ایسی بات کی ہوگی جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو بہرحال مجھے معاف کر دو اگر آپ ایسا کرنے پر قادر ہو جائیں تو آپ سے تعلق خراب ہونا کسی کے لئے آسان نہیں ہوگا مطلب ایک بہت بدمزاج انسان کے لئے بھی مشکل ہو جائے گا آپ سے تعلق کو خراب کرنا اگر آپ کو یہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی یعنی آپ اس انسان سے نہیں جیت سکتے جو آسانی سے معاف کر دیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے یعنی اس انسان سے جیتا نہیں جا سکتا جس کے لئے معافی مانگنا اور معاف کرنا آسان ہے بدمزاج انسان بھی اس انسان سے اپنے تعلق کو بڑی مشکل سے غراب کرے گا آسانی سے غراب نہیں کرے گا یعنی کوشش بھی کر لے تو تعلق خراب ہونا مشکل ہو جائے یعنی کیونکہ آپ معافی مانگنا آپ کے لئے آسان ہے آپ معاف کر دیتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے پھر ایک بات اور بھی اسی کے اندر جس بات کو آپ معاف کر چکے ہیں اس کو نہ سوچئے اس کا ذکر نہ کیجئے اور اس کو بھول مطلب ٹھیک ہے اس کی ایک غلطی تھی آپ نے معاف کر دی اب جس بات کو آپ معاف کر چکے ہیں اس کو بھولنے کی کوشش کریں اور اگر بھول نہیں پا رہے تو کم از کم ریکال کرنے کی کوشش نہیں کریں اس کا ذکر کرنے کی کوشش نہیں کریں اس کا ذکر سننے کی کوشش نہیں کریں کم از کم اتنا کریں تو یہ ایک پہلا میں سمجھتا ہوں پوائنٹ ہے تو جیسے ابھی ہے نا کہ ہماری اپنی ماں یا باپ بہن بھائی اولاد میاں بیوی کسے ایک رشتہ تعلق خراب ہوا ہے تو بس بسم اللہ کریں دل میں ارادہ کریں بس میں اب اس کو کہہ دوں گا معافی مانگ لوں گا خود ہی آگے بڑھ کے پہل کر لوں گا کچھ لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ میں ہی پہل کروں مطلب پچھلی دفعہ بھی تو میں نہیں کی تھی نا ہمیشہ میں ہی پہل کرتا ہوں مطلب کبھی وہ بھی کریں گے نا پہل تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں وہ پھر بہت سی بات ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاپولر زیادہ ہو گئی ہیں ایڈاپٹ کم ہوئی ہیں جیسے وہ جملہ تھا نا کہ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے ماف کرنے کی بھی مافی مانگنے کی بھی اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگانا یا اس کو آگے شیئر کرنا اور اس کو لائک کرنا یہ آسان کام ہے اس اصول کو اختیار کرنا مشکل کام ہے تو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو ٹھیک ہے وہ آپ اس کی تشیر کر رہے ہوتے ہیں جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن میری اصل مجھے تو فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس اصول کو اختیار کریں گے کیونکہ مجھے عجر اسی صورت میں ملے گا تشیر میں بھی شاید مل جائے کیونکہ آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے کہیں اور پہنچے لیکن اگر صرف تشیر سے تشیری ہوتی رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اصل میں عمل میں جانے کی ضرورت ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنائیں دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے تعلق کے خراب ہونے کی جو وجوہات ہیں ان پر غور کریں اپنی غلطیاں سمجھئے انہیں نہ دہرائیے ان کو توبہ کیجئے کہ بھئی اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں اب اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اپنے مزاج کا یعنی اب اپنے ساتھ وقت گزاریے مطلب اگر آپ چاہتے ہیں تعلق کے خراب ہونے کی وجوہات پر غور کر رہے ہیں آپ جو ہیں وہ اپنی غلطیاں سمجھنے اپنی غلطیاں سمجھ رہے ہیں اور آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں ان غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کروں اور میرے کرنے کا کیا کام ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے تو اس کے لئے آپ کو اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑے گا اپنی کچھ مصروفیات کم کرنی پڑیں گی ممکنو تو بریک لے لیں ممکنو تو ایک ہفتے دو ہفتے کی بہت اچھا ہے کہ ایک سال کا بریک لے لیں مطلب لیکن بھارہل یہ اتنا بڑا بریک تو شاید ہو سکتا ہے نہ لے سکیں لیکن جتنے دن کا بریک لیں اتنا بہتر ہے بس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جتنے دن کا لے سکتے ہیں اتنے دن کا لے لیں اب یہ آپ کے اوپر ہے بریک لیں غور و فکر کریں سوچیں کہ میری پرائیورٹیز کیا ہیں میں فری ٹائم اپنے لیے کریئٹ کریں کچھ اپنی ڈائری لکھیں کچھ اکیلے واک پہ جائیں کچھ اپنے ساتھ کچھ ٹائم لگائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ میرے ریلیشنشپ کو خراب یہ کیسے ہوا کب سے خراب ہوا کیوں خراب ہوا کتنے عرصے سے خراب ہو رہا ہے مجھے کیوں نہیں پتا لگا کہ ریلیشنشپ خراب ہو رہا ہے ہم دونوں دور ہو گئے کیسے دور ہو گئے ہمیں کیوں نہیں پتا لگا ہم دور ہو گئے اور کیوں ہو گئے میرے کرنے کا کام کیا ہے تو یہ ساری چیز جو ہے نا اس پہ بڑا سا اپنے ساتھ ٹائم لگانا پڑے گا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیجئے جو آپ صحیح سمجھتے ہیں اور خود اپنے لیے چاہتے ہیں مطلب آپ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ آپ وہ سلوک کریں جو آپ کے خیال میں صحیح سلوک کیا ہے صحیح برتاؤ صحیح رویہ کیا ہے جو ان کے ساتھ کرنا چاہیے آپ وہ کریں ان کے ساتھ یا وہ کریں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنے مزاج کا بھی جائزہ لیجیے آپ کے مزاج کا کوئی مسئلہ ہے کیا اور اس پر کام کیجئے تو ایک فیڈ بیک بھی لے سکتے ہیں آپ ان چار قسم کے انسانوں سے پوٹ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو میری کیا بات اچھی نہیں لگتی چاہیں تو ایک ایس ایم ایسا بھی کر دیں لوگوں کو وہ ایک ووٹس ایپ پہ ایک میسج بھیج دیں اس ٹیکسٹ یہ لکھیں کہ بھئی ان چار قسم کے انسانوں کو ایک جملہ لکھیں کہ بھئی ایوڈ بی ریالی گریٹ فول ایف یو لیٹ می نو کہ میری میرے رویہ کی ووٹ ان مائی بیہیوئیر میکس یو فیل ہرٹ یا میکس یو فیل ایریٹیٹیٹ یا میکس یو انکمفرٹیبل اور اس میں بتائیں کہ آپ بتائیں کہ ایم اٹنڈنگ او ورکشاپ یا ایم اٹنڈنگ او ویبینار جس میں ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہمیں انکوائر کرنا ہے مطلب دوسرا بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کوئی نیا مسئلہ لے کر آرہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا آپ ان کو بس سمپلی یہ کہہ دیں کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ میری کون سی بات جو ہے نا وہ آپ کو نہیں لگتی میرے مزاج میں کیا چیز ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتی یہ چاروں قسم کے انسانوں کو ایک میسیج ڈال دیں بچوں کو بھی والدین کو بھی بہن بھائیوں کو بھی اور سپاؤس کو بھی اور ان کو ساتھ میں ایک دو جملے اور لکھیں میں بہت ممنون ہوں گا باپ کا بہت شکریہ ہوگا میں واقعی اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ ہیزیٹیٹ نہیں کیجئے گا اگر آپ پلیز اوپن اور فرانک اور بلکل فیئر آنسٹ فیڈبیک دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا آپ بلکل اس کو ذرا سو ان کی حمد بڑھانے کے لیے نا آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ لوگ آپ سے ڈرے بھی بھی ہوں گے مطلب وہ کہیں گے بھائی یہ مطلب کیونکہ اتنا آسان تھوڑی ہے آپ کے آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ کی شان میں کچھ کہہ سکنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی مطلب یہ مشکل بات ہوتی ہے تو آپ بارال ان کو ذرا خوصلہ دیں confidence دیں کہ وہ کہہ لیں آپ سے بالکل frankly کہہ دیں جو ہے وہ کہہ دیں بس صحیح تو ذرا سا ان کو اب یہ جو تیسرا point ہے نا کہ تیسرے point میں میں نے دو باتیں کہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے behave کر رہے ہیں اس کا اصول یہ ہو کہ جو آپ صحیح سمجھتے ہیں نا کہ اس طرح مجھے behave کرنا چاہیے وہ اختیار کرنا ہے اور یہ اس طرح کا رویہ اور treatment جو آپ اپنے لئے چاہتے ہیں وہ اختیار کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو میں اپنے لئے پسند کر رہا ہوں اس طرح تو میں ان سے نہیں behave کر رہا میں تو ان سے بڑا rough اور rude manner میں behave کر رہا ہوں تو اس کو آپ اس طرح دیکھیں اور پھر اپنے مزاج کو assess کریں اور اپنے مزاج کے بارے میں ایک feedback اور ایک assessment جو ہے وہ ان چار قسم کے انسانوں سے لیجئے پھر یہ تیسرا point تھا چوتھا point یہ ہے کہ یہ جو چار قسم کے انسان ہیں نا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کی ان کی نیت پر شک کیے بغیر ان سے بدگمان ہوئے بغیر ان کے بارے میں کوئی منفی رائے بنائے بغیر ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش سے کیا مراد ہے سمجھنے کی کوشش سے مراد یہ ہے کہ اگر میں ان چار قسم کے لوگوں سے پانچ قسم کی باتیں آپ سے پوچھوں مثال کے طور پر آپ کا اسپاؤس ہے اگر میں پوچھوں کہ ان کی آپ سے میجر ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں تو آپ اس کو جو اسٹیٹ کریں اب چلیں یہ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں اس کو آپ یہ ایکٹیویٹی سمجھ کے کر لیں اگر میں آپ سے پوچھوں آپ اسپاؤس بھی رکھ سکتے ہیں ماں بھی رکھ سکتے ہیں والد بھی ان چار قسم کے انسانوں میں سے کسی ایک کو آپ لکھ لیجئے بچہ کوئی بھی آپ کسی ایک کو آپ ذرا امیجن کریں اس کا نام لکھیں یا اس کا نام کا پہلا لیٹر لکھیں اور نیچے پانچ قسم کے کوئیسٹنز کروں گا اس کو آپ پھر اسٹیٹ کریں گے ان کی آپ سے میجر ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کیا توقعات ہیں انہیں آپ سے کیا توقعات ہیں ٹھیک ہے ان توقعات کی پیچھے ریزنز کیا ہیں ان کو آپ سے یہ توقع کیوں ہے وہ کیوں آپ سے یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ان کا ان کا سب سے بڑا ان کے بڑے پرابلمز کیا ہیں مطلب اگر ان کا کوئی پرابلم ہے تو وہ پرابلمز کیا ہیں پھر ان کی وریس کیا ہیں ان کی ٹاپ تھری وریس کیا ہیں سب سے زیادہ پریشانی انہیں کس چیز کی ہے پریشانیاں کیا ہیں پھر ان کی خواہشات کیا ہیں ویشس کیا ہیں آپ ذرا لکھئے اپنے سپاؤس کے بارے میں یہ پانچ باتیں لکھئے یا اپنے بچوں کے بارے میں یہ پانچ باتیں لکھئے یا اپنے بہن یا بھائی کے بارے میں یا اپنی والدہ یا والد کے بارے میں تو ابھی تو ہماری تعلیم نے ایسے سسٹم انیلسٹ پیدا کر دی ہیں جو ایک ہزار انسانوں پر مشتمل آرگنائزیشن کی پوری نیڈ ایسسمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں باس کی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں لیکن یہ چار قسم کے انسانوں کی کیا توقعات ہیں ان کے کیا معاملات ہیں اس میں معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے تو اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے آپ یہ جو ایکٹیوٹی ہے یہ ذرا کیجئے گا اور کرنے کے بعد پھر آپ ایک کام اور کیجئے گا ان لوگوں سے پھر پوچھئے گا کہ بھئی میں نے مطلب آپ کی کیا مطلب یہی سوالات ان سے کیجئے گا اور میچ کیجئے گا کیا آپ کو جواب ملتا تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جب سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھنے کی کوشش میں ان کے بارے میں منفی رائے یا ان سے بدگمان ہونا یا ان کی نیت پر شک کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے پانچویں بات یہ ہے ان سے باتیں کیجئے باتیں کرنے میں کیا کرنا ہے دیکھیں باتیں کرنے سے کیا فنکشنز آپ کی اور ان کی جو کانورسیشن ہے اس کانورسیشن نے کچھ فنکشنز کو سرف کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرے گی دوسرے کی غلط فہمی دور ہو سکتے ہیں باتیں کرنے کا ایک اوبجیکٹیو یہ ہے آپ باتیں کر رہے ہیں تاکہ ان کو آپ سے کوئی غلط فہمی نہ ہو ان کی غلط فہمی دور ہو سکے باتیں کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے متعلق بدگمانی سے بچا لوں مجھے آپ سے بدگمانی ہو رہی ہے تو میں نے باتیں کی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں تھا ایسے تھا اب چیزیں کمیونیکیٹ کر کے کلیئر ہو گئی نا آپ کے ذہن میں خود ہی کچھ چل رہا تھا کہ وہ تو یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا بیٹھ کے باتیں کیا آپ نے تو باتیں کر کے ایک فنکشن یہ ہوا کہ اس کی غلط فہمی دور ہوئی دوسرا فنکشن یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچایا تیسرا فنکشن یہ ہے کہ اس نے آپ کے لئے اب تک کیا کیا ہے اس کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے میرے لئے اس کو اکنالج کیا اس کا اظہار کیا تم نے میرے لئے بہت کچھ کیا تم نے بہت کچھ میرے لئے کیا جو کچھ اس نے آپ کے لئے کیا ہے اس کو بیان کریں اپنے لفظوں میں بیان کریں یہ تین چیزیں ہو گئیں پھر باتیں کرنے کا چوتھا فنکشن یہ ہے کہ آپ یہ آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے اور آپ کے درمیان کیا common ہے یعنی تم بھی اس بات کو پسند کرتے ہو میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں تمہاری بھی یہ نیت ہے میری بھی یہ نیت ہے تمہاری بھی یہ خواہش ہے میری بھی یہ خواہش ہے تمہاری بھی یہ ضرورت ہے میری بھی یہ ضرورت ہے تمہارا بھی یہ خیال ہے میرا بھی یہ خیال ہے چار قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بات یعنی آپ کی ان چار قسم کے انسانوں سے جو کانورسیشنز کرنی ہیں ان کانورسیشنز کو یہ چار فنکشنز پورے کرنے ہیں یا یہ چار اوبجیکٹفز کے لیے وہ کانورسیشنز نے ان چار اوبجیکٹفز کے لیے سٹرائف کرنا ہے یہ بات کلیروٹی اور یہ چار قسم کے فنکشنز میں نے بالکل اسپیسیفکلی الگ الگ بیان کی ہیں پھر اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ باتیں کب کی جائیں اور کیسے کی جائیں یہ اللہ ہم سب کو وہ حکمت عطا کرے یعنی کیسے کرنے کا مطلب یہ کہ انکویزیٹیو نہیں ہو فورسفل نہیں ہو بھاوی نہیں ہو آپ اوورسپیک نہیں کریں اس کو بھی بولنے کا موقع دیں پیچھے نہ پڑ جائیں کب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں کہ وہ ابھی اس موڈ میں ہے یا نہیں اس کا باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے وہ کمفوٹیبل ہے وہ ابھی کئی بیزی تو نہیں ہے وہ آکیوپائٹ تو نہیں ہے اور یہ صحیح ٹائم ہے صحیح جگہ ہے اسی موقع پہ اسی وقت کرنی ہے یا کسی اور وقت کرنی ہے ساری باتیں اسی وقت کرنی ہے تھوڑی سی باتیں ابھی کرنی ہیں باقی زندگی میں پھر کبھی کرنی ہے تو یہ سب سمجھنا ہے تو پھر باتیں کرنے کا ایک پانچمہ فنکشن بھی ہے کہ وہ جو ایک دوسرے کو سمجھنا ممکن ہو سکے ایک دوسرے کو سمجھنا ممکن ہو سکے تو اگر باتیں کرنے کے پانچ فنکشنز ہو گئے اس کی غلط فہمی دور ہو اپنی خود کو بدگمانی سے بچائے جائے اس کا شکریہ ادا کیا جائے ہم دونوں کے درمیان کس چیز پر اتفاق ہے وہ باہینی اتفاق کے ایریاز تلاش کیے جائیں ایریاز آف ایگریمنٹ اور پھر ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد ہو سکے یہ پانچ فنکشنز ہو گئے جس کا مسئلہ ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سب سے کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ ہو کہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں مطلب کچھ لوگ اس کی بات وہ اس کے بارے میں جتنی بات کرتے ہیں اتنا اس سے بات نہیں کرتے یہ ایک پرابلم ہے مطلب بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو اس دنیا میں جس سے تکلیف ہے اس سے اتنی بات نہیں کی جتنا اس کے بارے میں دنیا سے بات کی مطلب یعنی اس سے جو بات نے کی ہیں اس کا ٹوٹل ڈیوریشن شاید منٹ میں ہے یا ساری زندگی میں دو گھنٹے اس سے بات کی ہے لیکن دو سو گھنٹے اس کے بارے میں بات کی ہے وہاں پرابلم یعنی دوسروں سے اس کے بارے میں بات نہیں کریں اسی سے بات کریں اور اس بات کیسے کریں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا پھر چھتا پوائنٹ یہ ہے یہ ذرا سا ایک سمجھنے والی بات ہے اگر آپ اس تعلق میں رہنا چاہتے ہیں اور اس تعلق کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اور اس تعلق کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر برا مان نہ چھوڑ دیجئے ان کے وہ روئی ہے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں مطلب وہ کہتے ہیں نہیں برا ماننا کیسے چھوڑیں میں تو برا مانوں گا اور مجھ سے میں پھر ان کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں یا میں بات چیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اس نے تو ٹھانی ہوئی ہے میں تو میں تو مائنٹ کروں گا مائنٹ کرنے کی ہو رہی ہے میں کہتا ہوں یا مائنٹ نہیں کرو کہتا ہوں نہیں مائنٹ کیوں نہیں کرو تو یہ ایک مجھے نظر آتا ہے تو پھر میں ان سے جو بات مطلب یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا مسئلہ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے بعد اب تو تمہاری ٹریننگ ہو گئی نا اب تو تمہیں آ گیا نا کہ اس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں مطلب بہت سے لوگ میرے پاس آئے کسی کے شکایت لے کے کسی کا مسئلہ لے کے تو میں نے پورا سنا پھر میں نے کہا دیکھو جب تم ان کی زندگی میں آئی تھی یا وہ تمہاری زندگی میں آیا تھا یا وہ تمہاری زندگی میں آئی تھی تو اس کا ہر عمل تمہارے لئے انپریڈکٹیبل تھا اگر میں یہ کہوں کہ ہی اور شی واز نائنٹی پرسنٹ انپریڈکٹیبل کیا کیا کرے گا اس لحے میں کیا کرے گا اب کیا کرے گا پھر کیا ہوگا یہ کیوں سوچ رہا ہے بلکل آپ اس کو آپ ہر وقت بس شوق میں ہی ہوتے تھے یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا اور اب اس کا کون سا عمل ایسا ہے جو انپریڈکٹیبل ہے وہ انسان جس کی ہر حرکت آپ کے لئے یا جس کی ستر فیصد اسی فیصد معاملات آپ کے لئے پریڈکٹیبل ہیں اس کے بیہیوئیرز اس کی حرکتیں اس کے معاملات اس کے رسپونسز تو اب تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ٹرین ہو گئے آپ کو تو ما شاء اللہ اللہ نے پوری عطا کر دی نا صلاحیت بس اب اب کیا مسئلہ ہے تو اب آپ اس کو سوچ کیوں رہے ہیں اس کو پریشان کیوں رہے ہیں بس اس کو ایکسپٹ کر لیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت مطلب ان چیزوں پر مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں مطلب میں کہتا ہوں اب آپ اس چیز کو سوچا کریں جو انپریڈکٹیبل تھی لیکن جو پریڈکٹیبل ہے اب اس کی تو ساری چیزیں پریڈکٹیبل ہیں اب ان کی کوئی چیز انپریڈکٹیبل نہیں ہے نا آپ کے لئے تو اب تو اب تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ٹریننگ پوری ہو گئی مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوا کوئی بات نہیں میری ٹریننگ تو ہو گئی نا کم از کم وہ تو ویسے ہی رہا لیکن مجھے اللہ نے یہ سکھا دیا کہ بھئی ان کی یہ چیزیں کتنی مطلب اب میں اس کو کیلکلیٹ کر سکتا ہوں میں اسے بلکل میں فورسی کر سکتا ہوں میں انٹیسپیٹ کر سکتا ہوں مجھے بلکل پتا ہے کہ اس سچویشن میں وہ کیا ہوگا تو میں یہ جو یہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت اتا کی ہے اس کا شکر ادا کریں اگر یہ آپ کے اندر نا پیدا ہوتی ہے اور سترہ سال کے بعد بھی یعنی اتنی ہی انپریڈکٹیبل ہوتے تو پھر سچویشن خراب ہوتی نا اس کو اس کو سمجھ یہ تو درگزر کرنا ایک لفظ ہے درگزر کرنا ایک لفظ ہے ماف کرنا ایک لفظ ہے درگزر کرنا یہ دونوں بہت ریلیٹڈ لفظ ہیں ان کو سرہ سمجھنے کی ضرورت ہے درگزر کرنا کسی کہتا ہے درگزر کرنا کہتے ہیں مسئلہ تو وہی ہے لیکن اب آپ اس مسئلے کو مائن نہیں کرتے آپ نے کہا ٹھیک ہے بس صحیح ہے کوئی بات نہیں اس مسئلے کو آپ نوٹس نہیں کریں گے بس ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سوچنا اب جس چیز کو آپ درگزر کرتے ہیں اس پہ ریگریٹ نہیں کرتے اور پھر آپ ایک دفعہ تیہ کر لیتے ہیں بس ٹھیک ہے اس میٹر کو میں نہیں سوچوں گا بس بہت سے لوگ بہت عرصے سے بہت سی ماں اپنے بیٹے کے اس مسئلے پہ پریشان ہے کہ وہ جو ہے اپنے کپڑے صحیح جگہ پہ نہیں لٹکاتا صحیح جگہ پہ نہیں ڈالتا تو بھئی وہ تو ایسے ہی ہے اب کیا کریں مطلب اب آپ اس بات پہ اتنا کڑتی رہیں گی اور اپنے بیٹے سے اپنا تعلق خراب رکھیں گی تو بس اس کو مطلب اپنے بیٹے کو اس کی خرابی کے ساتھ قبول کر لیجئے تو جیسے وہ پیاز جو ہے نا وہ آنسوں نکال دیتی آپ اس کو پھیکتے نہیں ابھی آپ نے نہیں سوچا کہ اس کو پھیک دوں تو بہرحال سوچئے گا اس بات کو بلکہ میں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں اس کو بھی دیکھئے اپنے اصولوں سے دستبردار ہوئے بغیر ان کی بے اصولی کو اپنے تعلق میں مذاہم نہ ہουνے دیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اے ریپیٹ اپنے اصولوں سے دستبردار ہوئے بغیر ان کی بے اصولی کو اپنے تعلق میں مذاہم نہ ہونے دیں اللہ مجھے اور آپ کو اس قابل بناے مطلب آپ آپ جس چیز کو بلکل غلط سمجھتے ہیں وہ اس میں پورے طور پر موجود ہے تو آپ نے اس کو اس کی ساری خرابیوں کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے اس سے محبت بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کی ان چار کیٹیگریز میں جو اپنے ہیں جو چار قسم کے لوگ میں نے بیان کی ہیں ابھی صرف ان کی بات ہو رہی ہے ابھی دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی ان چار لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گھر میں ہیں بین بھائی امہ اببہ اولاد اور آپ کے اسپاوس تو ٹھیک ہے آپ جس چیز کو آپ بہت غلط سمجھتے ہیں اور وہ ان میں بہت زیادہ ہے اور آپ نے ان کو قبول کیا ہے لیکن آپ غلط کو غلط ابھی بھی سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ آپ کو وہ غلط آپ کے لئے صحیح ہو گیا بس ٹھیک ہے آپ اس چیز کو ابھی بھی غلط سمجھتے ہیں لیکن اس آدمی کو بارال اس کی خرابی کے ساتھ آپ نے قبول کیا ہے اگر آپ نے قبول کیا ہے تو ٹھیک یعنی دیکھئے آپ اس بات سے give up نہیں کر رہے ہیں کہ اس عمل کو چھوڑا جائے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس عمل کو ٹھیک کرنا ہے اس عمل کو چھوڑنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ غلط بات اس کو نہیں نہیں لیکن اپنے اصل میں ہوتا کیا ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں آپ کا تعلق خراب اگر ہو گیا تو آپ وہ بندہ نہیں ہیں جو ان کی اصلاح کر سکے تو آپ کو اپنے تعلق کو ٹھیک رکھنا ہے آپ نے اپنے تعلق کو زندہ رکھنا ہے اور ٹھیک ہے وہ جو غلط حرکت کر رہے ہیں آپ نے اس پر give up نہیں کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے آپ نے give up کر دیا آپ نے کہا بس ٹھیک ہے اب چونکہ میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے تو ان کی غلط حرکت کو اب میں نے صحیح سمجھنا ہے نہیں ان کی غلط حرکت کو غلط ہی سمجھئے لیکن ان کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کیجئے یہ ہے اللہ یہ حکمت عطا کرے ساتھوہ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے اور دعا تعلق کے حوالے سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو کئی باتیں اس میں اس میں کئی باتیں یا اللہ ان تمام انسانوں کو میرے حق میں نعمت بنائی یا اللہ ان تمام انسانوں کو میرے لئے بائی سے خیر بنائی مجھے ان کے حق میں نعمت اور بائی سے خیر بنائی ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی مجھے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی میرے اور ان کے درمیان ایک اصلاحی تعلق پیدا فرما دیجئے ان کو میرے اور مجھے ان کے تذکیئے کا ذریعہ بنا دیجئے ان کے تعلق سے میرے اندر اور ہمارے بائیمی تعلق سے ہم سب کے اندر علم خیر اخلاق یہ بہتر ہونے کا ذریعہ بنائیے اور ہم مطلب ہم مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو توفیق دیجئے کہ وہ ماف کر دیں ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کرے کہ میں مطلب آپ ماف کریں اور پھر ان کو ماف کیجئے تو یہ ایک مستقل مطلب ان کے حق میں بھی وہ دعا کیجئے جو آپ اپنے حق میں کر رہے ہیں اپنے لئے کر رہے ہیں اور دعاؤں سے جس انسان کے پاس دعاؤں کی کہہ لیجئے الحمدللہ اللہ نے یہ جو اس کو جب وہ اپنا بروئکار لاتا ہے تو پھر وہ مایوس نہیں ہوتا